اسلام علیکم پیوز اگر ہم یہ پورا کیس پڑھے تو یہ ایک کمپنی ہے جو کہ بیسیکلی کیا کر رہی ہے جی وہ آپ کو ڈیل کر رہی ہے مختلف چیزوں میں اور جو ہمارے پاس گیون ہے مختلف چیزیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ کو بیسیکلی دیکھنا ہے میں ایک منٹ آپ کو پورا کیس پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک منٹ جی صرف ایک منٹ آہ we need to put the solution here اچھا جی تو میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ بیسیکلی یہ سی ایف ایل کمپنی ہے وہ یہ سروسز آفر کرتی ہے اور وہ ایک چارٹڈ اکاؤنٹ فارم ہے اس کو ہائر کرنے جا رہی ہے جب انہوں نے سکروٹنی کی تو یہ چیزیں انہیں پتہ لگی وہ کہتا ہے جی کہ جو ہے نا میں سر چارٹڈ اکاؤنٹ کیا وہ ہمارا پرنسیپل ان ڈیٹ ہے تو پرنسیپل ان ڈیٹ جو ہوتا ہے اس پر سیکشن ٹو فیفٹی فور وہ بھائی کمپنی آرڈینس کا جو ہے نا اس کے مطابق وہ چارٹڈ اکاؤنٹ پوائنٹ نہیں ہو سکتا اگر اس نے کریڈٹ کارڈ صرف لیا ہے تو پھر بھی نہیں ہو سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی فیسیلٹی ہی لے رہی ہے یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پھر بھی ڈسکولیفائیڈ لیا واہ تو ہے نا لون ہے تو دونوں کیسز میں اگر اس کے بچے کے پاس پائیف پرسنٹ ہولڈنگ ہے تو بھائی اگر ہولڈنگ ہے تو یہ جو باپ ہے یہ مائنر کا گارڈین تو یہی ہے نا تو یہ پھر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا تو اس کو اپوائنٹ نہیں کرنا اور لاسٹ میں اگر اس کی جو وائیف ہے وہ اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ ہو جائے گا لیکن اس کو نائنٹی ڈیز کے اندر وہ سرینڈر کرنے ہوگے پرنا وہ پھر ڈسکولیفائیڈ ہو جائے تو یہ اس کا سیلوشن ہے اور اگر آپ کو سیلوشن فائل چاہیے تو میں بیج ہوں گا لیکن کوشش کریں آپ کو جس کو بنائیں اور اس سے آپ کیا اس کے علاوہ آپ کو جتنے بھی فائنائنس اور اکاؤنٹ سیلیمنٹ سبجیکٹ